مروف اداکار اسد صدیقی کا کہنا ہے کہ ان کی شادی کو ابھی صرف چھ سال ہوئے ہیں لیکن انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انہیں رشتہ اس دوائج میں بندے ہوئے چھ سو سال ہو گئے اسد صدیقی نے دو ہزار سترہ میں اداکارہ زارہ نور عباس سے شادی کی تھی اداکارہ کی یہ دوسری شادی ہے زارہ نور عباس کی پہلی شادی کم عمری میں ہوئی تھی اور دو ہزار سترہ میں ان کی پہلی شادی طلاق پر ختم ہوئی جس کے بعد انہوں نے اسد صدیقی سے دوسری شادی کی اسد صدیقی حال ہی میں ہنسنا منع ہے ان میں شریک ہوئے جہاں انہوں نے شادی سمیت شو بیس پر کھل کر بات کی اور بتایا کہ کس طرح انہوں نے کریئر کا آغاز کیا انہوں نے بتایا کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد زیسے ہی وہ انٹرنشپ کے لیے ایک بینک میں گئے تو انہیں ایک ڈرامے کے ایڈیشن کے لیے بلا گیا اور انہوں نے بینک سے رشتہ دار کے انتقال کا جھوٹ بول کر چھٹی لی اداکار کے مطابق اسی بینک میں ان کے بڑے بھائی بھی ملازمت کرتے تھے اور جب لوگوں نے دیکھا کہ چھوٹا بھائی رشتہ دار کے انتقال پر گھر چلا گیا لیکن بڑا بھائی وہی موجود ہے تو دفتر کے ساتھیوں نے انہیں ٹوکا جس پر ان کے بھائی حیران رہ گئے اور انہیں فون کر کے پوچھا کہ کس کا انتقال ہوا ہے اصد صدیقی کا کہنا تھا کہ بڑے بھائی نے غصے کا اظہار کرنے کے بعد انہیں کہا کہ وہ انہیں بھی بتاتے تو وہ بھی ان کے ساتھ چلتے اس طرح جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی ایک سوال کے جواب میں اصد صدیقی نے بتایا کہ یاسر حسین ان کے سب سے بہترین دوست ہیں اور ان کی دوستی کو پندرہ سال ہو گئے انہوں نے بتایا کہ زیادہ تر لوگ کافی عرصے تک انہیں یاسر حسین اور آسیم اظہر کو بھائی سمجھتے تھے کیونکہ ان کے چہرے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں شادی سے متعلق پوچھے جانے کے سوال پر اصد صدیقی نے بتایا کہ ان کے سسر پاک فوج میں ہیں اور انہیں اس بات کا علم تھا کہ ان کی بیٹی کے لیے کچھ لوگ رشتہ لینے آ رہے ہیں ان کے مطابق انہوں نے پہلے ہی زارہ نور عباس کی خالہ بشر انساری سے بات کر لی تھی اور انہوں نے انہیں رشتہ لے کر آنے کا کہا تھا جس کے بعد وہ اپنے والدین کے ہمرا یاسر حسین، آسیم اظہر اور سجل علی سمیت دیگر اداکاروں کو بھی لے گئے تھے انہوں نے بتایا کہ رشتہ لینے کے لیے جاتے وقت وہ مٹھائیاں بھی اپنے ساتھ لے گئے اور زارہ نور عباس کے والد پہلے تو پریشان ہو گئے لیکن بعد میں وہی رشتے کے لیے راضی ہو گئے اصد صدیقی کا کہنا تھا کہ ان کے سسر اور ساس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اداکار نے ایک مدہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے مزاہیہ انداز میں کہا کہ اگرچہ ان کی شادی کو ابھی صرف چھ سال ہوئے ہیں لیکن انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انہیں شادی کیے ہوئے چھ سو سال گزر چکے